بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بنائیں کہ جی پانچ منٹ میں تیار ہونے والا گھر کا مزیدار ناچتہ لیکن آج کی اس ویڈیو کی خاص بات تو یہ ہے کہ جو لاسٹ والی ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو ایسے ہی ناچتہ بنانا سکایا تھا وہ ہارڈ شیپ کٹر کے ساتھ بنانا سکایا تھا لیکن ہر گھر میں کٹر موجود نہیں ہوتا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ناچتے کو بنائیں گے گلاس کی مطلب سے تو آئیے چلتے ہیں ناچتے کی طرف تو اسی وجہ سے آپ کی اس مشکل کا حل بھی میں نے اسی ویڈیو میں نکالا ہے کہ آج کا یہ جو ناچتہ ہے ہم گلاس کی مطلب سے تیار کریں گے جو اس لئے ہر گھر میں آویلیبل ہوتا ہے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس سانچیں ہوں تو آپ یہ ناچتہ تیار کریں تو اس کے لئے جو جو چیزیں چاہیں سب سے پہلے آپ وہ نوٹ کر لیں یہاں پہ لیے ہیں میں نے کچھ بریڈ سلائزز بریڈ سلائزز تو لازمی ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر جو جائیں گے ویجی ٹیبلز وہ بھی آپ نوٹ کر ل ہیں اس کے اندر میں نے لی ہے گاجر شیملا مرچ ہرادنیا اور ہری مرچ اس کو آپ نے اسی طریقے سے کٹنگ کرنا ہے تو آپ کا جو ناچتہ ہے وہ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی اچھا بنے گا یہاں پہ میں آپ اس میں ایڈ کروں گی تین عدد انڈے آپ اپنی بریڈ کی کوانٹیٹی کے حساب سے زیادہ اور کم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو خوشک مسالہ جاتا وہ بھی بہت سمپل ہے اس کے اندر جائے گی جی حلدی کالی مرچ سرخ مرچ اور سفید نمک خوشک مسالہ جات بھی آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر جائے گا جی کوکنگ آئل اگر آپ کے پاس بٹر ہے یا پھر گی استعمال کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں لاسٹ والی ویڈیو جو ہے ناچتے کی وہ میں نے اس ہارڈ شیپ کے ساتھ بنائی تھی لیکن اگر آپ کے پاس یہ سانچہ موجود نہیں ہے تو آپ سیمپلی آپ گلاس کے مدد سے بھی بنا سکتے ہیں یہ ناچتہ بنانا بہت ہی آسان ہے آپ کسی بھی سانچے کے مدد سے اس کو بنا سکتے ہیں ضر سانچے کے ساتھ کڑک چائے کی ضرورت ہوتی تو اس کے لئے جو جو انگریڈینٹ چاہیے سب سے پہلے آپ کو نوٹ کر لیں یہاں پہ میں نے اگلاس پانی لیا ہے اور چار سے پانچ ٹیبل سپون خوشک دودھ ہے اور اس کے علاوہ دو عدد سبز علاچی ہے اس کے بیچ نکال لیا ہے میں نے اور ٹو ٹی سپون اس کے اندر جائے گی جی چائے کی پتی اور تھوڑی سی چینی یہ تمام انگریڈینٹ آپ اپنی کوانٹیٹی کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر اپنی ٹیس کی مطابق چلتے ہیں جی تیاری کی طرف تو یہاں پہ ایک لیا ہے پین پین کے اندر جائے گا جی پانی پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے جی ہم اس کو پہلے سب سے پہلے تو سٹوف کے اوپر رکھیں گے ایک سے دو منٹ کے بعد جب پانی کو بائل آ جائے گا الحمدللہ ہمارے پانی کو بائل آ چکا ہے تو اس کے اندر جائیں گے جی انگریڈینٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم چائے کی پتی اور دو سبز علاچی یہاں پہ آپ نے چار سے پانچ منٹ تک اس کو اچھ پکانا ہے تاکہ یہ سارے جو اثرات ہیں پتی کے اور جو سبز علاچی ہے کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس چائے میں اچھے سے آئے چار سے پانچ منٹ اس کو پکائیں گے تو ہماری جو چائے بلکل کڑک اور بہت ہی اچھی بنے گے کیونکہ ناشتے میں کڑک چائے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے لائیڈ چائے نہیں چاہی ہوتی اسی وجہ سے میں اس کو بھی تھوڑا سا سٹرونگ بناؤں گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائے کو اچھے سے بائل آ رہا ہے بائل آنے کے بعد نیکس ٹیپ کی طرف چلیں گے نیکس ٹیپ میں اس میں رہ گئی آپ شوگر ایڈ کرنے والی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر نیکس ٹیپ میں جائے گی جی شوگر آپ اپنی پسان کے مطابق اور اپنی پیس کے مطابق اس کے اندر شوگر ایڈ کر سکتے ہیں جتنی زیادہ آپ کو میٹھا پساند ہے آپ اتنا زیادہ اس چائے کو میٹھا بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو زیادہ میٹھا پساند تو آپ بالکل ہلکی چینی بھی رکھ سکتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہم ہماری کافی آئی وچھے سے تیار ہو گئی ہے اب اس کو ہم کریں گی جی سٹاپ کو آف اور دوسرا ناستہ تیار کریں گے کیونکہ اس کو سب سے لاست میں ہم تیار کریں گے چائے کو اب باتہ کیلئے میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک بول اس بول کے اندر جائیں گے جی انڈے انڈے ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ساری ویجیٹیبلز ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری ویجیٹیبلز کو آپ نے اسی طرح کٹنگ کرنا ہے دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ کتنے خوبصورت کلر ہیں اللہ پاک کی قدرت ہے کہ اس نے ہماری جو کھانے ہیں اس میں بہت اچھی کلر ہیں وہ رکھے ہیں اور اس میں اگزائیات اور اس کے بعد اس کے اندر جائیں گے جی خوشک مسالہ جات آپ چمچ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہینڈ ویسک ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن زیادہ اس کو بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بس تھوڑی دیر کے لیے ہی بیٹ کرنا ہے تاکہ سارے مسالہ جات اور ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں الحمدللہ سارے مسالہ جات جو ہیں وہ اچھے سے مکس ہو گئے ہیں آپ چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو بریڈ ہیں اس کے کٹنگ کرنی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو سانچے ہیں وہ بھی موجود ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سانچے یوز نہیں کریں گے یہ کٹر یوز نہیں کریں گے سٹوالی ویڈیو میں نے سہار شیپ سے بنائی تھی اس کے علاوہ سٹار شیپ یا پھر فلاور یا پھر جو یہ جو گول ہیں اس سے بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں یوز کروں گی یہاں پہ ایک سمپل سا گلاس ہے میرے پاس سٹیل کا کیونکہ یہ جو کٹر ہیں یہ تو ہر گھر میں موجود نہیں ہوتے لیکن الحمدللہ الحمدللہ گلاس ہر گھر میں موجود ہوتا تو اسی وجہ سے ہم گلاس کے ہیلپ سے یہ جو سینڈویچیز وہ بنائیں گے تو اس طرح آپ نے ایک پلیٹ میں اس کو رکھ لینا ہے بریٹ سلائس کو اور اس طرح اوپر گلاس سیٹنگ کر کے اس کو اچھے سے پریس کرنا ہے یعنی دبانا ہے تو ہمارا جو میڈل والا جو پیس ہے وہ الگ ہو جائے گا دیکھیں جی الحمدللہ الحمدللہ جو ہمارا پیس ہے وہ اچھے سے اس کے اندر سے کٹ ہو چکا ہے اب اس پیس کو الگ کر لیں گے لیکن آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ یہ جو آپ کا گلاس ہے وہ بالکل میڈل میں ہونا چاہیے سائیڈے نہیں کٹنی چاہیے کیونکہ اگر آپ کی سائیڈے کٹ جائیں گی تو پھر آپ کا جو سینڈویچ ہے وہ اچھا نہیں بنے گا اب سیکنڈ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ سیم ویسے ہی آپ نے نیچے سینڈویچ کو رکھنا ہے اور اوپر گلاس کو رکھ کے پریس کرنا ہے اور اس طرح گھومانا ہے دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ ہمارا جو دوسرا سینڈویچ ہے یعنی بننے کے لیے وہ بھی تیار ہو چکا ہے اسی طرح آپ نے ون بائی ون کر کے سارے جو بریڈ سلائسز ہیں ان کو اسی طرح کٹنگ کر لینا ہے الحمدللہ الحمدللہ میں نے ون بائی ون کر کے سارے بریڈ سلائسز کی کٹنگ کر لی ہے اچھے طریقے سے اور آپ کے سامنے کٹنگ کی ہے تاکہ آپ کو ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے تو اسی طرح آپ نے کٹنگ کر لینا ہے سب یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ کتنے اچھے طریقے سے ہماری جو کٹنگ ہے بریڈ سلائسز کی وہ ہی ہے تو دیکھیں کتنا آسان ہے ان کی کٹنگ کرنا اور اس کو بنانا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کٹر ہو آپ کٹر کے بغیر بھی گھر میں کسی بھی سانچے سے کسی بھی ڈھکن سے یا پھر کسی بھی گلاس کی مدد سے اس طرح کے سینڈویجز ایزی لی تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گلاس بھی نہیں ہے تو آپ اس طرح کا کوئی ڈھکن لے سکتے ہیں اس کی مدد سے بھی آپ کٹنگ کر سکتے ہیں چلتے ہیں جی اب تیاری کی طرف تو یہاں پہ ایک میں نے پین رکھا ہے پین کے اوپر میں دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ کوکنگ آئل لگاؤں گی کوکنگ آئل لگانے کے بعد اس طرح آپ نے سپریٹ کر دینا ہے یعنی گریز کر دینا ہے اس طوی کو ایک برش کے مدد سے اگر آپ کے پاس برش نہیں ہے تو آپ ایزی لی اس کو گھوما کے بھی اس کے اندر سپریٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے رکھنا ہے یہ بریڈ سلائس جو کٹنگ کیا تھا اس کے اندر آپ جائے گا جی وہ جو آملیٹ ہم نے تیار کیا تھا ڈیفرنٹ کلر کی سبزیاں ایڈ کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے چمچ کی مدد سے اس کو ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کا تھوڑا سا باہر نکل جائے تو خیر ہے اس کی ہم بعد میں کٹنگ کر لیں گے دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ ہمارا جو بریڈ سلائس ہے اس طرح ہم نے تیار کرنا تھا اس کے اوپر ہی ہم نے دوسرا جو بریڈ کا ٹکرا تھا وہ رکھ دیا تھا اس کو رکھنے کے بعد دیکھیں ٹرن کیا ہے تو کتنا خوبصورت کلر آیا ہے آپ دوسرے جو بریڈ سلائس ہیں وہ بھی آپ کو بنانا سکھاؤں گی یہاں سب سے زیادہ جو موسٹ امپورٹنٹ ٹیپ ہے کہ آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر فرائی کرنا ہے زیادہ تیز آنچ پر ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنا کیونکہ ہمارا مقصد یہاں پر صرف یہ جو ایک ہے اس کے اندر جو آملیٹ ہے اس کو پکانا ہے اسی وجہ سے ہلکی آنچ پر دونوں سائٹوں سے ہم نے اس کو ٹرن کر کر پکانا ہے دیکھیں الحمدللہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور کتنی اچھے سے وہ جو ویجیٹیبلز ہیں وہ بھی واضح ہو رہی ہیں بنانا بہت ہی آسان ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے اگر آپ کے پاس کٹرن موجود نہیں ہے تو آپ ایزی لی گلاس کے مدد سے بھی اس طرح کر کے اس طرح کے بہترین سینڈویجیز تیار کر سکتے ہیں ایک سے دو منٹ ایک سائٹ پہ لگے گا پکنے کے لئے اور جبکہ دوسری جانے سے بھی ہم نے ایک سے دو منٹ اس کو ٹرن کر کے پکانا ہے تو دیکھیں الحمدللہ کتنا پرپیکٹ ہمارا سینڈویج تیار ہوا ہے اسی طرح ون بائی ون کر کے آپ نے سارے سینڈویجیز کو تیار کر لینا ہے جسٹ ایک سے دو منٹ میں دونوں سائٹوں کو ٹرن کر کے اس کو فرائی کرنا ہے دونوں سائٹوں سے میں نے ایک ایک دو دو منٹ اس کو پکا لیا ہے تو ہمارا جو الحمدللہ بیسٹ سا جو ہمارا سینڈویج ہے اتیار ہو چکے آپ اس کو کرتے ہیں جی ڈیش آؤٹ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر رہا ہے الحمدللہ اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سینڈویج کی تیاری کی طرف تو اس کے لئے میں نے پین میں ویسے ہی ایک سینڈویج رکھا لیکن آئل کم لگ رہا تھا تو اسی وجہ سے میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے آئل ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے گریز کرنا ہے اگر آپ کے پاس گریز ہے تو آپ اس طرح گریز کریں اگر آپ کے پاس گریز نہیں ہے تو آپ اس طبق کو تھوڑا سا اٹھائیں اور اس کو دونوں ساٹھوں پر اس طرح گھمائیں تو آپ کا جو سارا آئل ہے وہ اچھے طریقے سے پورے پین میں پھیل جائے گا اب اس کے اندر رکھیں گے جی ویسے ہی بریڈ سلائس بریڈ سلائس رکھنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے جی اچھے سے ہم وہی جو ہمارا آملیٹ ہے وہ لیکن میں تھوڑا سا اس کو پریس کروں گی پریس کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا آملیٹ کہ تھوڑا سا باہر نکل رہا ہے لیکن اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی اس کو ہم کٹ کر لیں گے لیکن ہمارا مقصد اس کے میڈل میں ڈالنا تھا الحمدللہ اچھے طریقے سے ڈال لی ہے اب یہ جو پیس تھا اس کو اوپر رکھنا ہے تھوڑا سا پریس کرنا ہے کیونکہ پریس کرنے سے بھی یہ باہر نکل جانا تھا اسی وجہ سے ہم نے اس کو سائٹ پہ لگا دیا ہے جیسے ہی تھوڑا سا پک جائے گا تو اس کو الگ کر دیں گے الحمدللہ الحمدللہ پیس ہم نے اچھے طریقے سے اوپر رکھ دیا ہے اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے اور یہ دیکھیں جو ایکسٹرا تھباہی نکل گیا تھا اس کو نکال دیں گے نکالنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو پریس کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے لئے ایک سائٹ سے پکانا ہے تاکہ ہمارا جو ایک ہے جو آملیٹ ہے وہ اچھے سے پک جائے اور دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ کتنے اچھے طریقے سے بلکل فکس ہو چکا ہے آپ اس کریں گے چیز ٹرن تھوڑا سا تو دیکھیں ٹرن کرنے کے بعد ہمارا جو نیجے سے آملیٹ ہے وہ بلکل پک چکا ہے دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ کتنے اچھے طریقے سے کلر آیا ہے ایک سے دو منٹ کے لئے اس کو اچھے سے پکایا ہے تو یہ دیکھیں بلکل پک چکا ہے جو سائٹیں باہر نکلی تھیں وہ بھی ہم نے نکال دی ہیں یہ دیکھیں آپ دوسری سائٹ پر ٹرن کیا ہے تو اس کا کلر بھی بہت ہی اچھا آیا ہے آپ نے اسی طرح اچھے طریقے سے اس کو فرائی کر لینا ہے ٹرن آؤٹ کر کے لیکن آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ زیادہ براؤن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا مقصد صرف اس آملیٹ کو تھوڑا سا پکانا ہے دیکھیں الحمدللہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اسی طرح ہم نے ایک یا دو منٹ کے لئے ایک سائٹ پر پکایا ہے اور دوسرا ایک یا دو منٹ کے لئے دوسری سائٹ سے پکایا ہے آپ اس کو کرتے ہیں جی ڈیش آؤٹ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا جو سینڈویج ہے وہ بھی تیار ہو چکے آپ کرتے ہیں جی اس کو ڈیش آؤٹ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اسی طرح ون بائی ون کر کے سارے جو سینڈویجز ہیں ان کو بھی ایسی ہی پرائی کریں گے اور پرائی کرنے کے بعد اس کو بھی کریں گے جی ڈیش آؤٹ اگر اس طرح کا ناشتہ آپ بنا کے مہمانوں کو سرب کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی تعریف ہی کی جائے گی کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل کام ہے لیکن بہت مزے کا ناشتہ بہت ہی زبردست ناشتہ پانچ منٹ کے اندر تیار ہو جاتا ہے تو بجائے بزار کے ناشتوں کے آپ گھر میں بھی ایزی لی اس طرح کا مزے کا ناشتہ تیار کر سکتے ہیں اور مہمانوں کو سرب کر سکتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہمارے جو سارے سینڈویجز ہیں وہ اچھے سے تیار ہو چکے ہیں جتنی کونٹیٹی میں ہمیں چاہیے تھے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے کتنے مزے کی تیار ہوئے ہیں فائنلی ڈی شاورٹ کرنے کے بعد اس کو کریں گے جی سرف تو سرف کرنے کے لیے جو ہم نے چائے تیار کی تھی جو کعوہ تیار کیا تھا اس کو پہلے چائے میں کنورٹ کرتے ہیں تو ایک کپ لیا ہے یہاں اس میں ڈالا ہے میں نے کعوہ یعنی بلیک کافی یہاں پہ میں نے سٹرونگ چائے بنانی ہے تو اسی وجہ سے اس کو زیادہ بلیک کیا تھا تو آپ اس کے اندر جائے گا جی خوشک دودھ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور اپنی مرضے سے جو دودھ آپ اس کے اندر ایڈ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ڈرائی ملک لیا ہے ڈرائی ملک میں نے تین سے چار ٹیبل فون اس کے اندر ایڈ کیا ہے لیکن پھر بھی ہماری جو چائے کا کلر تھوڑا سا ڈاک ہے جیسے ہی یہ حل ہو جائے گا دودھ تو اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ ہو جائے گا الحمدللہ الحمدللہ ہماری سٹرانگ ٹی جو ہے بہت مزید کہ وہ بھی تیار ہو چکی ہے اب کرتے ہیں جی اس کو ڈیش آؤٹ اب فائنلی اس کو کرتے ہیں جی ڈیش آؤٹ یعنی سرب کرنے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس طرح آپ نے ایک پلیٹ کے اندر اس کو رکھ کے اس کو تھوڑا سا کٹنگ کرنا ہے کٹنگ کرنے کے بعد اس کے ساتھ میں نے سرب کی ہے یہاں پہ چلی گارلک ساوس کیونکہ ناشتے میں چلی گارلک ساوس مرشاللہ بہت ہی اچھا ٹیس دیتی ہے یہاں آپ کے پاس آپ کی چوئیس ہے اگر آپ یہاں پہ ٹوماتو کچھپ ایٹ کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن مجھے جو چلی گارلک ساوس ہے وہ سب سے بیس لگتی ہے سب سے اچھا ٹیس لگتا ہے تو اسی وجہ سے میں یہاں پہ سرب کرنے کے لئے چلی گارلک ساوس کا یوز کر رہی ہوں الحمدللہ الحمدللہ ہمارا بہترین ناشتہ تیار ہو چکا ہے اس کے ساتھ میں نے سرب کیا ہے اور ان جوس بھی اور چائے بھی آپ اس طرح کا سٹرونگ ناشتہ کریں اور سارا دن اپنی جو تکان ہے جو سارے دن کے کام ہیں وہ ایزی لی کر سکتے ہیں مہمانوں کو اس طرح کا ناشتہ دے سکتے ہیں کتنا خوبصورت الحمدللہ پرفیکٹ ہمارا ناشتہ تیار ہو چکا ہے اسی طرح آپ سرب کریں اور اسی طرح سے بچوں کے لئے بڑوں کے لئے ناشتہ تیار کریں بنانا بہت ہی اسان ہے الحمدللہ الحمدللہ اور بہت جلدی بن جاتا ہے آپ اس طرح تیار کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ پیس تینکس پار وچنگ